حمد اللہ نگر شمس آباد 2019 سے محبوب نامی شخص نے تولیت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا کہ رنگرڈی انسپیکٹر اور وقبوٹ کے دیگر اہددار جس میں راست طور پر ملوث ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہم وقبوٹ زفتر میں ہیں اور جناب مسیح اللہ خان صاحب چیرمن وقبوٹ سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور آج کی ملاقات کا اہم مسئلہ یہ ہے کہ حمید اللہ نگر شمش آباد میں درگا حضرت امان اللہ شاہ خادری رحمت اللہ علیہ ہے اور اس درگا اور وہاں پر مسجد خطب شاہی ہے اس کے تحت ایٹی سیون اور ایٹی نین سروے نمبر جو مشروط الخدمت ونی سیکر چار گنٹے زمین ہے اور میرے بعدوں ٹھہرے ہوئے میر فیاض علی صاحب ہے ان کے دادا ان کا بھی نام فیاض علی تھا ان کے نام پر اس وقت کے جاگردار صاحب نے اس زمین کو وقف کیا تھا یعنی خدمت مشروط الخدمت خدمت کرنے والے کے لیے وہ جو نا اٹا کی گئی تھی جو درجہ رشتر وخاف ہے اب دو ہزار ونیس سے ایک محموب نامی شخص وہاں پر اپنی تولیت کا دعویٰ پیش کیا ہے اور جب وہ میرے پاس آیا تو میں ڈاکومنٹس مگایا تو مجھے ڈاکومنٹس بتانے کے لیے ایک سال تک جو نا دروغ گوئی سے کام لیا اور مجھے ڈاکومنٹس نہیں بتایا اب اگر ہوتے تو بتاتا لیکن اس کے رنگیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جبکہ اس کو زلیل کرنا چاہتا ہے تو اس سے ایسا کام لیتا ہے کہ انہیں خود زلیل ہوتا اپنی طرف سے تو اس نے وغ بوٹ کے کچھ عوضے داروں کو ایریا انسپیکٹر رنگہ رڈی کا جو انسپیکٹر ہے اس میں راست طور پر ملا ہوا ہے اور سپرڈنٹ جو ہنا ملا ہوا ہے اس میں اور بھی کئی عوضے دار ملے ہوئے ہیں اور پچیس تا چالیس لاکھ روپے اس نے اپنے نام پر تولیت کرانے کے لیے رشوت باتا اور وہ رنگے ہاتھ پکڑے گیا اور پکڑانے والا بھی وہی محبوب ہے اور اسی نے سابقہ چیرمن کے سامنے دستگیر کا ویڈیو ویرل کرا اور اس دستگیر نے اور نو لوگوں کے نام لکھ کر محکوم اقلیتی بہبود کے سیگریٹری کو اس نے لسپ دے دیا کہ اتنے لوگ اس میں شامل ہیں لیکن آج تک اس کی کاروائی نہیں ہوئی اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ کچھ خاندانی جو نہ اس کے پاس شدیرے ہوتے یا اگر ڈاکومنٹ سے ہوتے تو وہ رشوت کیوں مارتا برشو săر یہ کیوں مارتا ہے دیا